بڑھ سب آپ تو کبھی صحافی بننا ہی نہیں چاہتے تھے پھر صحافی کیوں بنے میرے والد صاحب کے جو ایج گروپ کے جتنے بھی صحافی ہیں میں نے انہیں قسم پرسی کی حالت میں دیکھا کسی کو ترقی کرتا دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پیسے کمارے ہیں وہ پیسے کمارے ہیں اور یار تو بھی کما سکتا ہے یہ پانچ چھے لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑے انکرز کے ساتھ کام کیا تو ان میں سے کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو لگا یہاں پر مجھے کام کرنا چاہیے تھا میں اپنے انکرز کو گائیڈ کرتا رہتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ایسے نہیں ایسے کرنا بڑا ثورٹیٹیو قسم کا پروڈیوسر تھا یہ غریدہ فروکی صاحب کیا غریدہ فروکی صاحب کیسے دور ہونے کی وجہ بھی یہی تھی محسن صاحب نے مجھے کہا بھئی تیرے تو بڑے رولے ہیں میں بیٹھ گیا جا کے میں کہا سر ایک بات کرنا وہ کہتے بتا کیا بات ہے میں کہا سر میں دوسرا چینل جوئن کرنا چاہتا ہوں اس دکدم ان کا بھی چیرہ اس طرح ہوں گیا اور میں اور زیادہ ڈپریس ہو گیا میاں عامر محمود صاحب کی نظر میں آنا پھر محسن صاحب اور پھر عبدالعلم خان عبدالعلم خان صاحب کو زہر بات نے کیا پسند آیا کیا یہ باتیں یاد کروا رہے ہو اور اس بات بنا ہے جاں بہت سرارتی ہے میں پروگرام کیا کرتا تھا کچھرے کے اوپر جایا کرتا تھا کچھرے کے اوپر میں ان کی فوٹو چلایا کرتا تھا تسی گریڈو توفے قبول کرو انہوں نے مجھے کہا ہاں بھئی توفے لے کی آیا تو میرے لئے